تُحارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے وظیفہ فور حاجت کے موزس سامین السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور عید انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں اللو کے بارے میں آپ کو کسی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پہلے آپ نے نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ آپ کو پتا ہوگا اور یہ معلومات سن کر آپ ایک بار تو ضرور حیران رہ جائیں گے اور یہ جملہ بولیں گے مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اللو رات کو اڑنے والا شکاری پرندہ کہہ آتا ہے جب رات کو سب پرندے سوتے ہیں تو یہ ان پر حملہ کر کے ان کا شکار کر لیتا ہے اللو کے خوراک میں چھوٹے پرندے ہشرات اور رینگنے والے جانور شاہ میں ہے اللو کی ایک قسم مچھلی کا بھی شکار کرتی ہے اور کچھ بڑے اللو چھوٹے اللو کا بھی شکار کرتے ہیں چھوٹے جانور کو یہ پورا نگل جاتے ہیں اور بڑے جانوروں کو ٹکڑ ٹکڑوں میں کھاتے ہیں ناحضم ہونے والی اشیا جیسے بال ہڈیاں پر وغیرہ یہ بہار سالم اگل دیتے ہیں ہر اللو تنہائی پسند ہوتا ہے ورانے میں اس کا جو ہے گھر ہوتا ہے یہ وہیں رہتا ہے اللو فطرتن کووے کے سخت ترین دشمن ہوتے ہیں اسی طرح کووہ بھی اللو کو سخت ناپسند کرتا ہے اللو کی کم سے کم دو سو اقسام پائی جاتی ہیں اللو ساری رات جاگتا ہے اللو رات کے وقت بغیر دیکھے بھی صرف آواز سے اپنے شکار کا پتہ لگا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اللو کی قدرت سمات سننے کی جو طاقت ہے انسان سے دس گناہ زیادہ ہوتی ہے اللو کسی بھی جانب آواز سننے کے لئے اپنے کانوں کو گھوما سکتا ہے اللو کی دیکھنے کی قوت انسان سے آٹھ گناہ زیادہ ہوتی ہے یہ خصوصیت بھی صرف اللو میں ہی پائی جاتی ہے کہ اڑتے وقت اس کے پرے پر سے کوئی آواز نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کے شکار کو اس کا پتہ ہی نہیں چل پاتا اللو جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو مختلف خطرناک آوازیں نکالتا ہے اور آپ یقیناً اب اس معلومات پر تو مزید حیران رہ جائیں گے یہ سن کر کہ اللو کبھی کبار گھوڑے کی بلکل ہو بہو گھوڑے کی آواز بھی نکالتا ہے اللو اپنے سر اور گردن کو دو سو ستر ڈگری زاویے تک گھوما سکتا ہے یعنی اللو ایک جگہ صرف بیٹھ کر چاروں طرف گھوما کر اپنی گردن دیکھ سکتا ہے اللو کے انڈوں کی تعداد ایک وقت میں ایک سے تیرہ تک ہو سکتی ہے نر اللو مادہ اللو سے چھوٹا ہوتا ہے سائز میں اللو کی گردن میں چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں جبکہ انسان کی گردن میں صرف ساتھ ہڈیاں ہوتی ہیں اللو اپنی آنکھوں کو گھوما نہیں سکتا ہے جیسے ہم انسان ہیں کہ اپنی گردن سیدھی رکھ کر دائیں اور بائیں اوپر نیچے دیکھ سکتے ہیں اللو اپنی آنکھوں کو نہیں گھوما سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی آنکھیں سیدھا سامنے ہی دیکھتی ہیں اسی لئے وہ آپ ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کے لئے اپنی گردن کو گھوماتا ہے اللو کے کان نظر نہیں آتے وہ اس کے بالوں میں چھپے رہتے ہیں اب کچھ اللو سے علاج کی بھی ہم باتیں کر لیں کچھ لوگ کیسے اللو سے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی آپ سنیں اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ماہیرین ایک طب کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو لقوہ یا فالج ہو جائے اور اگر اللو کے دل اس لقوہ شدہ جگہ پر لگایا جائے تو لقوہ اس کو بہت جلتی تو انسان کا ختم ہو جاتا ہے اگر اللو کی چربی کو پھگلا کر کوئی سر میں استعمال کر یعنی سر پہ لگائے تو اللو کی چربی کو پھگلا کر تو سر کی ساری جوئے ختم ہو جاتا ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اللو کی چربی کو پگلا کر سرمے کے طور پر آنکھوں میں لگائے جائے تو رات کے اندھیرے کے وقت بھی انسان کو ہر چیز روشن نظر آئے گی اللو کو اگر زبا کیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور ایک آنکھ وہ بند کر لیتا ہے اللو کا خون کسی بھی تیل میں لگانے سے سر پہ لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اللو کا ناخن بچے کے جسم پر بان دیا جائے تو بچے کو نظر نہیں لگتی اگر کسی کو بار پر پشاب آنے کی بیماری ہو تو وہ اللو کا پتہ کھالے تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اللو کے چربی کے تیل کی مالے جوڑوں کے ہر قسم کے پرانے سے پرانے درد کو بھی ختم کر دیتی ہے اللو کے پتے کو سرمے کے طور پر لگانے سے آنکھ کا موتیاں مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اللو کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات بھی پائے جاتے ہیں تو وہ بھی سنتے چلیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر اللو گھر کے پاس روئے تو اس گھر میں کوئی نہ کوئی موت ہو جاتی ہے کچھ لوگ اللو کو بنوز سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بدبختی کی علامت بھی سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللو کے ساتھ رہنا اللو کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں ایسی توہم پرستی کی کوئی گنجائش ہے اللو ایک عام سا پرندہ ہے جیسے اور پرندے ہوتے ہیں کچھ اللو نو سے دس سال تک اور کچھ اللو کی قسم بیس سال تک زندہ رہ سکتی ہے اللو کے متعلق اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کول سن لیں اللو کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک کول ہے کہ پہلے اللو عبادی میں رہتے تھے انسانوں کے ساتھ رہتے تھے پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ کبھی بھی عبادی میں انسانوں کے قریب نہیں رہیں گے یہ رات بھر امام حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک دے دیجئے اور معلومات کو عام کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے اور کچھ بھی آپ کو ایک پوچھنا ہو تو نیچے مصاب کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ